تاجب کی بات یہ ہے کہ اچھی ڈگری اچھی انویسٹی کی ہوتی ہے اور جرنلی سپیکنگ اسے حاصل کرنے کے لیے زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں جو سب کے لیے افورڈ کرنا اکثر بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کا خواب ہی رہ جاتا ہے تو سمجھتے ہیں اس پہلی کو کہ پیسہ زیادہ ضروری ہے یا ڈگری تعلیم اور پیسہ دو الگ چیزیں ہیں لیکن ایک دوسرے سے انٹرلنگٹ ہیں تعلیم اس محنت اور کوشش کا نام ہے جو نالج اور ہنر یعنی سکل پر منحصر کرتا ہے تاکہ ایک انسان اپنا بہتر ورجن بنے اور بہتر فیصلے کرے دوسری طرف پیسہ وہ انعام ہے جو ہمیں ملتا ہے اس نالج کو اپلائے کرنے کے بعد اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پیسہ آج کے وقت میں آکسیجن جیسی اہمیت رکھتا ہے خاص بات یہ ہے کہ تعلیم اور ہنر کا مایار ڈائریکلی پرپورشنل ہے آپ کے پیسے کمانے کی تعداد پر مطلب صاف ہے اگر تعلیم اور ہنر بڑھے گا تو پیسہ بھی بڑھے گا لیکن پلیس خود کو کنفیوز نہ کریں ایڈوکیشن اور ڈگری میں آج بھی ڈگری ہولڈر ساڑھے آٹھ فیصد سے زیادہ پاپولیشن پاکستان میں بے روزگار ہے جو قریب دو کروڑ ینگسٹر ہے کیونکہ وہ اتنے قابل ہی نہیں ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم صرف تھیوریز پر اور بوکش نالج پر علائے کرتا ہے نہ کہ پریکٹیکل نالج پر جس کی وجہ سے پریکٹیکل لائف میں ہاں ایڈوکیشن پہلے آتی ہے پیسے سے کیونکہ تعلیم اور ہنر سیکھنے کا ایک پروسس اور پیسہ اس کا بائے پروڈکٹ ہے اس پروسس کے بغیر پروڈکٹ نہیں ملے گا جو کہ پیسہ ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ کا کوئی جیک باٹ نکل جائے آج کل آپ نے خود ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ بہت سے لوگ بی بی اے ایم بی اے بی اے سی ایس اور مختلف ڈگریز کر رہے ہیں لیکن ہائیلی پیڈ جابز کیریئر کے سٹارٹ میں بہت کم لوگوں کو ملتی ہے کیونکہ بہت کم لوگ ڈگری کے علاوہ سکل حاصل کرنے پر فوکس کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرے کیا سٹوڈنٹس نمبر ون اپنے اور اپنے پیرنٹس کے پیسے بچائیں آپ لوگ مانے یا نہ مانے ڈگری سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سکلز ایک ٹاپ کلاس سافٹ انجینئر سے ہائر کرنے والا یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کی ڈگری کیا ہے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پروجیکٹس بنائیں سیم ایسے ہی کسی انٹرپنیور یا بزنسمن سے کو یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کی ڈگری کیا ہے بلکہ اس کی برینڈز کی پروڈکٹ ہم بڑے فخر سے خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے اسے پہچانیں اور اسے سیکھیں ٹاپ لیول پر بے شک وہ کتنا ہی چھوٹا کام کیوں نہ ہو لیکن آپ سے بس کوئی نہ کرے اور صرف ڈگری کے پیچھے بھاگ کے پیسے ویس نہ کریں بلکہ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ پیسہ کمانا سٹارٹ کریں اور جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد پیسہ کمانا شروع کریں اور آج کل فری میں انٹرنٹ سے بہت کو سیکھنے کو ملتا ہے اور اگر پیسہ لگانا بھی ہے تو صحیح منٹور انسٹیوٹس یا یونیورسٹی پہ لگائیں جس میں آپ کو پتا ہو کہ آپ نے سرٹن سکل حاصل کرنا ہے میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈگری حاصل نہ کریں بلکہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ پیسہ نہ ہو آپ کے پاس تب بھی آپ ملینئر یا بلینئر بن سکتے ہیں بہت سے ملینئر کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں بلکہ صرف سکلز ہی ہیں اور یہ بات بھی نوٹ کریں کہ پی ایش ڈی پروفیسر جن کے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ امیر نہیں ہوتے ڈونٹ فیسٹ یور منی ان ٹائم آن یوزلیس ڈگریز ڈگری تب کریں جب آپ شور ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے مثال کے طور پر جب آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو ایم بی بی ایس از مست فار ایزمپل ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کنیکشن سے ساتھ یو کین میک منی اگر آپ کے پاس سکلز ہیں آپ گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں سائیبر سیکیورٹی ایکسپرٹ بن سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ کمپنی بنا سکتے ہیں آپ بروکر پراپرٹی ڈیلر بن سکتے ہیں ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں اُبر شلا سکتے ہیں you can do a lot of things باٹم لائن یہ ہے کہ پیسے کمائیں اور جلد سے جلد کمانے کی کوشش کریں نمبر ٹو آج سمال سٹارٹ کریں کل وہ بھی مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے آج جو سٹارٹ کیا وہ ساری زندگی کرنا پڑے آج آپ کا گول انڈیپینڈنٹ ہونا ہے پراپورٹی ٹائکون ملک ریاس پہلے دن بیریہ ٹاؤن کے سارے پروجیکٹس کے آنر نہیں تھے بٹ سٹارٹ از امپورٹنٹ جب تک آپ گول بنا کے سٹارٹ نہیں کریں گے اپنے لئے ایک ڈائریکشن نہیں بنائیں گے اس کے لئے کوشش نہیں کریں گے تو منزل کبھی نہیں ملے گی پائلٹ جب اپنا ائرکرافٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے انہیں بریف کیا جاتا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچنا ہے سیم ویسے ہی آپ کو بھی اپنی منزل سٹارٹ کرنی ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ فرسٹ نائنٹی ڈیز آر دہ موسٹ ڈیفکلٹ ٹائم جیسے جیسے وقت گزرتا ہے چیزیں آسان ہوتی ہیں راستے کھلتے جاتے ہیں چائنیز کہاوت ہے ہزار میل کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے تو پہلا قدم لے اپنی پہچان کا پہلا قدم لے اپنے نام کا نمبر تھری ڈگری ہورڈرز کیوں جابلس ہیں آپ خود سوچیں آپ ایک کمپنی کے آنر ہیں آپ کے پاس مارکٹنگ منیجر کی جاب ہے آپ کے پاس فریش ایم بی آتا ہے جیسے یہ نہیں پتا کانٹریکٹ نگوسیشنز کیسے کرنی ہے کانٹریکٹس کیسے بنانے ہیں ڈیلز این آفر کیسے لگانی ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ کیسے رن کرنی ہے اپنی ٹیم کی پیپل منیجمنٹ کیسے کرنی ہے باس کے ساتھ ریلیشنشپ کیسے منٹین کرنے ہیں ریپورٹس کیسے بنانی ہے سوفٹ فرے کون سے آنے چاہیے اور بہت کچھ آپ کو لگتا ہے ایسے فریش ایم بی او کو ہائیلی پیڈ سیلری ملے گی یا آپ اس کو ہائیلی پیڈ سیلری دیں گے یا انٹرن رکھیں گے تو بہتر ہے کہ گریجویشن کے وقت ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی جابز سٹارٹ کریں اور ایم بی اے یا ماسٹرز کرنے تک ایک اچھا چار سے پانچ سال کا ایکسپیرینس حاصل کریں تاکہ جب آپ ماسٹرز کے بعد جاب مارکٹ میں جائیں تو آپ کو ایک اچھی جاب ملے ریمیمبر ایکسپیرینس پلس سکل اس ایکوال ٹو ہائی پیڈ جاب ڈگری تو ساتھ ہوگی ہی لیکن ایکسپیرینس پلس سکل اس ایکوال ٹو ہائی پیڈ جابز نمبر فور اور سب سے امپورٹنٹ سیکھنا شروع تو جیتنا شروع انویسٹ انیور سیلف ایوری ڈے انیور لرننگ عادت زیادہ ضروری ہے ڈگری صرف ایک ایریا کی ایڈوکیشن دے گی آپ کو بہت ہر روز جب آپ اپنی فیلڈ کے بارے میں سیکھنا شروع کریں گے تو آپ الٹیمیٹلی بہت آگے چل جائیں گے فور اگزیمپل ایک انسان نے انگلیس سیکھنی ہے اور وہ فائیف ورڈ سیکھتا ہے ایک سال میں تو فائیف ملٹیپلائے بائے 365 is equal to 1850 جو کہ ایک بہت بڑی وکیبلری ہے اور اسی مثال کو اگر ہم پانچ سالوں پہ لے جائیں فائیف ملٹیپلائے بائے 850 is equal to 900 and 125 words ایک انگلیس پروفیسر کے لیول پر پہنچ جائیں گے اس اگزیمپل سے ہمیں دو باتیں پتا چلتی ایک کنسسٹنٹ رہنے کی عادت سپر پاور ہے دو جب آپ کا سکل اتنا ہائی لیول ہو جائے گا تو آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں پڑتی آپ خود کی ویلی اوڈیشن خود کر سکتے ہیں اور کسی فیلڈ میں بھی کر سکتے ہیں سیلف ایجوکیشن is a must لاسٹ میں میں اتنا ہی کہوں گا ڈیلی سیکھنے کی عادت ڈالیں اور جلد سے جلد کمانے کے قابل بنیں اور اپنی کہانی خود لکھیں آپ کر سکتے ہیں نیت کریں نیت سے ارادہ بنتا ہے ارادے سے عمل آپ کی کامیابی آپ کا مقصد ہے اور یہ مقصد پورا کرنا صرف آپ کی ذمہ داری ہے خوش رہیں آباد رہیں حتی شاہ سائننگ آؤٹ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی